خزانے اس کے لئے اللہ تعالیٰ مسخر فرماتا ہے وَمَنْ يَعَسِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدًا جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لئے آگے ہمیشہ جہنم کی آگ ہے اور دنیا میں اس کے لئے مَعِشَةً بَنْقَا مَنْ أَعْرَبْ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً بَنْقَا اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے اس مراد یہ نہیں کہ اسے پیسہ واپس لے لیتا ہے دنیا بھی خوشحالی کے ہوتے ہوئے ان کی سینوں کو اللہ بند کر دیتا ہے تنگ کر دیتا ہے ان کی زندگی تاریخ ہو جاتی ہے وہ حقیقی چین اور سکون سے نعاشنا ہو جاتا تھا ایک دفعہ امریکہ میں جماعت تھی ہماری چھے چار لڑکی ہیں دو لڑکے مسلمان ہیں تو ڈاکٹر اختر ہمارے ساتھی ہیں انہوں نے ان کو کلمہ پڑھایا تو ایک لڑکے کا نام ابراہیم رکھا تھا اس نے جب اس کو کلمہ پڑھایا تو اس کی زور سے چیخ نہیں گئی اور اس نے ایسے سینے پہ دونوں ہاتھ رکھا تو ڈاکٹر صاحب نے پوش ہے کیا ہوا کہنا کہ جب سے ہوش سنبھالا تھا یہ جگہ خالی خالی تھی جو تم نے کلمہ پڑھایا تو یہ بھر گئی ہے کوئی خوشی سے میری ہاں نکل گئی ہے تو اللہ اس جگہ کو خالی کر دیتا ہے کیونکہ یہاں اس جگہ جہاں دل ہے دل یہاں اس ٹکڑے کو چین سکون پہنچانے والا دنیا کا کوئی بھی سازو سامان نہیں ہے یہاں صرف اللہ اس کے رسول کی محبت ہے اور اس کی اطاعت ہے جس کے داخل ہونے سے یہ دل چین پکڑتا ہے سکون پہ پڑتا ہے تو اللہ تعالی نے کئی قوموں کو ہلاک کیا تو اس وجہ سے ہلاک نہ ہوئے کہ کمزور تھے کتنی قوموں کو اللہ تعالی نے عزت بخشی اس وجہ سے نہیں کہ ان کے پاس دنیا کے خزانے پٹھے ہو گئے تھے جب جس دور میں اللہ نے کسی بھی قوم کو پکڑا تو اس کا سبب اللہ کی نافرمانی نہیں تھا جب جس زمانے میں اللہ کسی قوم کو عزت بخشی تو اس کا سبب اس کی تعافی تھا یہ ایک اٹل قانون ہے جو بدل نہیں سکتا ان چیزوں میں بھی اللہ کا حکم چلتا ہے حالات میں بھی اللہ کا حکم چلتا ہے موسم جیسے اس کی مرضی سے بدلتے ہیں حالات بھی اس کی مرضی سے بدلتے ہیں چیزوں میں جو اثرات وہ بھی اس کی چاہت سے اور اس کے ارادے سے عدلتے اور بدلتے ہیں تو اللہ نے ایک تاثیر بنائی ہے جیسے زہر میں ایک اثر ہے کہ اس سے موت واقع ہوتی ہے شہر میں ایک اثر ہے اس سے شفا میں اتی ہے اللہ تعالی نے فرمانبرداری میں ایک اثر رکھا ہے کہ اس سے کامیابی نصیب ہوتی ہے نافرمانی میں ایک اثر ہے کہ اس سے ہلاک پہ آتی ہے تباہیت ہے بربادیت بہر بر میں فساد آیا تمہاری اپنی نافرمانی کی وجہ سے بہت سے شہروں کو ہم نے چکی کے آٹے کی طرح پیس لیا دو پاٹ میں ڈالی پھ پیس لیا کیوں؟ کمزور ہو گئے تھے کیانے تبدائلینا نافرمان ہو گئے تھے اس کے بعد ہم اوروں کو لے کر آئے انہوں نے کیا کیا عادت عن امر ربہا ورسل ہی وہ میرے اور میرے رسولوں سے ٹکرائے پھر ہم نے کیا کیا فحاسبنا ہا حسابا شدیدا برا سخت ان کا حساب ہوا وعذبنا ہا عذابا نکرا برا خوفنا کن کے عذاب آیا فضاقت وبال امرها انہیں اپنے گناہوں کا مزہ چکھنا پڑا وکانا عاقبت امرها قسرا اور آخری انجاموں کا ہلاکت اور ناکامی ہی رہا کیسے کیسے ناکام ہوئے سنو سنو ایک قوم آت تھی کیسی تھی ایسا کوئی اللہ نے پہلائی نہیں کیا تھا ایک اور قوم تھی جہوں نے پہاڑوں میں شہر آباد کیا ایک اور بادشاہ تھا وفرعون ذیل اوتاد اس نے لوگوں کو سولیوں پہ لٹکا دیا ان سب نے اپنی طاقت کے نشہ میں اللہ تعالیٰ کو للکارا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْتَ عَضَابَ اللہ نے ان کے عذاب کو کھوڑا برسایا یہ شروع سے اللہ کا کھوڑا برستا چلا آیا نافرمانوں پر اسی کو اللہ نے ایک اور طرح بتا چذبت سمود وعیدن بالقارعہ سمود اور عاد کہنے لگے موت کے بعد زندگی کوئی نہیں جو کرنا یہ ہی کرنا ہے ہیہا کا ہیہا کا لیماتو عدن مر گئے مٹی ہو گئے کوئی آج تک اٹھ کے آیا ہے جو کرنا یہ نہیں کرو پھر کیا ہوا فَأَمَّا تَمُودُ فَأُحْلِكُ بِالْتَاغِيَا سمود پر ہم نے ایک خوفناک آواز کو مسلط کیا تاغیہ وہ چیخائی وہ طاقتور چیخائی کلیجیں ہی پھٹ کے رہ گیا کذبت کسی کو اور طرح کذبت سمود و بِتَغْوَاحَا قومِ سمود اپنی سرکشل کی وجہ سے میرا انکار کر بٹھ اِذِمْ بَعْفَأَشْقَاحَا ان کا ایک نافرمان کھڑا ہوا ان کو نبی نے ڈرائیا فَقَالَ لَهُمَ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَقَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا بدبخت جو مرضی کرو اللہ کی اونٹنی کو کچھ نہ کہنا انہوں نے صالح علیہ السلام سے کہا تھا پتھر سے اونٹنی نکالو جو نکل کے بچہ دے تو تجھے نبی مانتے ہیں کیونکہ وہ پہاڑوں میں گھر بناتے تھے صالح علیہ السلام نے دعا کی پتھر پھٹا اونٹنی باہر آگے ہاتھیں ہی بچہ دے دیا وہ بہت بڑی تھی تو وہ باقی جانور اسے ڈرتے تھے تو انہوں نے کہا اس کو ختم کرو تو اس پر انہیں ڈرائیا نَاقَتَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ڈرو ڈرو اس سے ڈرو اس کے قریب نہ جانا فَقَالَّبُو ہو تو بھی جھوٹا تیرا رب بھی جھوٹا فَقَالُوہَا انہوں نے اسے قتل کیا پاؤں کاٹ دیا پھر کیا ہوا فَدَمْدَمْ ایک ہی دفعہ یہ لفظ قرآن میں آیا ہے فَدَمْدَمْ چار حرفوں کے ساتھ یہ مل کر بنا ہے جو اس واقع اور ان کی سزا کی طاقت کو بتا رہا ہے ان پر کیسی خوطنات سزا مسلط کی گئی فَدَمْدَمْ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَمْبِهِمْ فَسَوَّاهَا اللَّهِ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا قبل بجا دیا اور عذاب کے نقارے پر چھوٹ ماری اور انہیں برابر کر دیا فَنَا کر دیا فَحِسْ نَحِسْ کر دیا قَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادُمْ بِالْقَارِعَةِ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُحْلِكُ بِالْتَاغِيَةِ ایک سرخش آواز جس نے ان کے کلیلے پھار دی چہرے سیاہ ہو گئے فَأَمَّا ثَمُودُ اَمَّا عَادْ قَوْمِ عَادْ بڑی طاقتور فَأُحْلِكُ بِرِيحٍ سَرْسَرٍ عَاتِيَةِ جو ایک بڑی تند و تیز باغی ہوا کے ہاتھ ہم بربر باغی ہوا کیسے تھی حضرت طریقہ فرمان ہے بارش جب اترتی ہے تو ایک فرشتے کے ہاتھ میں اس کی لگام ہوتی اور ہوا جب چلتی ہے تو ایک فرشتے کے ہاتھ میں اس کی لگام ہوتی ہے لیکن اب اللہ تعالیٰ نے پانی کو نو علیہ السلام کی قوم پر برسایا تو اس پانی کی لگامیں فرشتے کے ہاتھ سے چھوٹ گئیں اِنَّا لَمَّا فَغَلْمَ پانی باغی ہو گیا باغی کس پر وہ فرشتے سے اللہ ہی کے عمر سے وہ چل رہا تھا اور وہ ہوا جو اللہ نے قوم آج پر چھوٹی تو وہ عاقیہ سرکش باغی کس پر فرشتے سے باغی ہو گئی فرشتہ اس کو قابو کرنے سے عجل ہوا اللہ اس کو قابو کر کے چلا رہا تھا سَخْخَرَ عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ سَاتَرَتِ وَثَمَانِيَةَ اَيَّامِ حُسُومَ فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَوِيَا فَهَلْتَرَا لَهُمْ مِنْ بَاقِيَا ہوا نے ان کو اٹھایا اڑایا آپس میں تکرایا گھمایا پھر آیا اور اٹھا اٹھا کے زمین پہ مارا ان کے دھڑ الگ ہو گئے سر الگ ہو گئے اور وہ خجور کے تنوں کی طرح کٹے پڑے تھے اور اللہ تعالیٰ فرمارے دیکھو کوئی باتی ہے حَلْتَرَا لَهُمْ مِنْ بَاقِيَا یہ سارے کیوں حلاق ہو رہے ہیں اس کے پیشے وہ جو میں نے بات ایک قانون اللہ کا ایک اللہ کا قانون پھر بعد میں کوش اور لوگ ہے وَجَاءَ فِرْعُونَ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُوتَفِقَاتُ بِالْخَاطِعَةِ پھر فرعون آیا پھر دوسری قومیں آئیں اور انہیں وہی کام کیا جو پہلوں میں کیا تھا فَعَسَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ انہیں اللہ کے نبیوں کو فکر آیا مَازَا قُرْایا فَأَخَذَهُمْ أَخَذَتَ الرَّابِيَةِ اللہ تعالیٰ نے زبردست فکڑا پھر نو آئے اور ان کی قوم کا قصہ سنایا اِنَّا لَمَّا تَغَلْمَاؤُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ پھر نو کی قوم کو ہم نے کشتے میں بٹھایا اور باقیوں کو پانی میں ڈبویا لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَا وَتَعِيَهَا اُبْنُ وَعِيَةِ تَهِلْكِرَا تمہیں کچھ عبرت آئے تمہیں کچھ ہوش آئے تم کو سوچ لو پہنچ آنکھیں کھول لو تو تمہارے کان اس آواز کو سن کر کچھ اللہ اس کی طرح متوجہ ہو جائیں اگر پھر بھی تم اسی طرح مست رہے اور اسی طرح اپنی غفلت میں چلتے رہے تو پھر ایک اور دن آئے گا فَإِذَا نُتَخَفِتْ صُورِ نَفْقَةٌ وَاحِدًا پھر ایک آواز آئے گی ایک پکار پڑے گی وہ کیا آواز ہوگی وَحَمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّةً دَكَّةً وَاحِدًا زمین کو پہاڑوں کو پکھار کر یوں پلٹا کے الٹا کے پھنکا جائے گا اور وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے بکھر جائیں گے فَيَوْمَئِذِن وَقَعَةِ الْوَاقِعَةِ اَوْو دِن آ رہا ہے آ گیا ہے جس دن ہم خود آ کر جزا سزا کا نظام بنائیں گے اور تم دیکھو گے کچھ لوگ جنت میں جارے کچھ جہنم میں جارے وَنْشَقْقَفِ السَّمَا اور اس دن کیا ہوگا آسمان پھٹے گا وَحِيَ فَحِيَ يَوْمَئِذِن وَاحِيَا وَاِسَئِ تَارْتَار ہو جائے گا پرانے کپڑے کی طرح جیسے وہ لیران لیران ہو جاتا ہے وَالْمَلَكُ عَلَىٰ عَرْجَائِهَا فرشتیں کناروں پہ دوڑ جائیں گے وَيَحْمِلُ عَرْشَ عَرْبِ قَطَوْقَهُمْ يَوْمَئِذِن خَمَانِيَا آٹھ فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھا کر تمہارے سروں کے اوپر آ جائیں گے اپھر يَوْمَئِذِن تَعْرَضُونَ پھر آج تم گائمنٹ کی مٹی سے نکلو گے لہور پشاور کی مٹی سے نکلو گے عرب اور آجم کی مٹی سے نکلو گے اور مٹی میں تمہیں امانت رکھا گیا ذرہ ذرہ تمہارا وہ واپس کرے گی ہوایں تمہارے جسم کے ذرات کو واپس کریں گے زمین تمہارے ذرات کو واپس کرے گی جہاں جہاں جو ہے اللہ تعالیٰ ایک ایک ذرے کو واپس کرے گا عزار علیہ السلام نبی ہیں بستی سے گزرے بربادوے پڑے انہیں کون زندہ کرے گا مرنے کے بعد فَأَمَاتَهُ اللَّهُمِ اَتْعَامِ اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی چلتے چلتے تھکاوٹ ہوئی گزے کو باندھا روٹی نکالی انگور نکالا انگور کو کپڑ میں ڈالا اسے نشوڑا اس کا رس روٹی پہ ڈالا اور روٹی کو پیالے میں رکھا کہ انگور کا رس روٹی میں رچ جائے اور یہ نرم ہو جائے اور خود ایسے ایک چھوٹی دیوار سے ایسے ٹیک لگائی ہوں اور آگے ایک چھوٹی سی بنی کھوٹ پر اسے پاؤں رکھ دیئے اور ایسے دراز ہوئے وہیں اللہ نے جان نکالی سو سال گزر گئے اللہ نے اٹھایا کم لبیتا کتنار سا ٹھہرے کہنے لے کہ یو من ایک دن پھر کہنے بابا یو تھوڑی ہی دیر تھوڑی ہی دیر کلتہ میں قبل لبیتا میں اتایا تھوڑی دیر نہیں تجھے میں نے یہاں سو سال لٹایا ہے فندر الہ تیرانے کبھا شراب کلم یقفنہ دیکھتو سی تیرے انگور کا رس وہ تو بڑی یلدی گندہ ہویا تھا کھٹا ہویا تھا خراب ہویا تھا تو وہ تازہ روٹی تیری نرم ہو چکی ہے انگور کا رس اتنے خوشبو دے رہا ہے پانی تیرا اسی طرح تھنڈا تھار اور اس میں کوئی چیز وہ نہ خوشک ہوا نہ جالا پڑھنا گھدگو چھوڑی البتہ گھدہ تیرا کہاں ہے وندر الہ حمارک تیرا گھدہ کہاں گیا کہی پتہ نہیں کہاں گیا تک تیرے رب نے اسے ہواوں میں اڑا دیا اب تو دیکھ تیری آنکھوں کے سامنے اسے میں زندہ کروں گا وندر وندر الہ حمارک ولنجالک آیتا للناس تو بنیشانی بنے گا وندر الہ العظام کیفا ننشزوہا ثم نقصوہا لحمہ اب تیری آنکھوں کے سامنے میں سے زندہ کروں گا ہواوں کے ذرات ہواوں کے ہواوں کے کندھے پر ذرات اڑتے ہوئے آ رہے ہیں ہڈیاں جن ہواوں کو اڑا کے لے گئیں وہ ہوایں واپس آ رہیں اور اس کے ذرات کو لارہیں زمین نے جن چیزوں کو کھایا تھا زمین نے اسے دوبارہ اگل کے باہر پھینک رہی ہے اور اس کی ہڈیوں کے ڈھانچے بنتے چلے گئے گوشت چڑتا چلے گیا ہواوں میں سے بال اڑتے ہوئے چلے آئے اور اس پر کھال لگتی چلے گی بال لگتے چلے گئے اور ایک عمر کے ساتھ اللہ نے روح کو ڈالا اور پھر وہ دم ہلانے لگا کون ہلانے لگا آواز نکالنے لگا تو اللہ تعالی نے فرمایا عزیر کیا خیال ہے کیسا ہے سیرا رب پیدا کرنے والا زندہ کرنے والا فَلَمَّا تَبَيِّنَ لَهُ قَالَ بے شک بے شک میرے رب تو بڑا ہی تقدرت والا ہے بڑی طاقت والا ہے بڑی بڑی طاقت ہے تجھے تو وہ اللہ جس نے گڑے کو زندہ کیا ازیر کو موت کے بعد زندہ کیا میری آگ کی بوسیدہ بالیدہ ہڈیاں جو ہواوں میں کور گئیں گم ہو گئیں اللہ انہیں ہواوں سے انہیں نکالے گا زمین سے نکالے گا زندہ کرے گا یوم اِذن تَعْرَضُول کہ آج تم پیش کیے جاؤ گے کیسے نکلو گے یوم اِقْرُجُون مِنَ الْأَجْدَاتِ سِرَاعَةِ قبروں سے نکلوں گے تیزی کے ساتھ اور پھر آج تم کس طرح نکلو گے کچھ ایسے ہوں گے خاش شیطن ابسارو ہم ترحق ہم ذلہ کئیوں کی نظریں پست ہوں گی چہروں پہ زلت ہوگی کالی رات کی طرح تاریخ ہوں گے کئی سے ہے اس طرح قبروں سے اٹھیں گے واحقت مسخرتن واحقتن مسکبشرا ہنستے روشن مسکراتے چہرے قبروں سے اٹھیں گے یہ ایک منظر ہوگا قبروں سے نکلنے کا کئیوں کی پکار ہوگی یا وَيْلَنَا مَنْ بَعْثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا ہائے ہمیں کس نے اٹھایا کئیوں کا اعلان ہوگا ہادا ما وعد الرحمن وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ ہم سے کہا تھا کہ ہو جائے گا وہ دن آکے لائے گا یوم اِذِن تُعْرَضُونَ آج تم سارے آئے لَا تَخْفَأُ مِنْكُمْ خَافِيَا آج تم میں نہ کوئی چھپ سکا نہ کوئی بھاگ سکا عین المفر نہ کوئی لڑکے باہر نکل سکا فَنْفُضُوا لَا تَنْفُضُونَ إِلَّا بِالسُلْسُلْطَانَ یوم نُسِیرُ الْجِبَال پہاڑ ہٹ گئے وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِضَ زمین چھٹیل سامنے آگئی لَا تَرَا فِيهَا عَوَجْ نہ کوئی گڑھا ہے ولا امتہ نہ کوئی تیلہ ہے نہ گڑھے میں چھپ سکو نہ ٹیلے پچڑ سکو قاعن سف سفا ایک صاف سیدھا قدرہ چھٹیل میدان ہے اوپر سورج کی دہکتی تبتی شوائن اور آگے ہے ایک میل کے فاصلے پر سورجا چکا ہے جو اس وقت نو کروڑ تیس لاکھ میل کے فاصلے پر ہے اور اس کی گرمی کی وجہ سے اب نومبر میں بھی پنکھے چلائی جا رہی ہیں جو سورج ایک میل کے فاصلے پر ہے اور ہفہشرناہم اس نے ہمیں جمع کیا فَلَمْنُ غَاجَرْ مِنْهُمْ أَحَدَا ہم میں سے ایک بھی نہ بھاگ سکا نہ چھپ سکا نہ لڑ سکا نہ کوئی اپنے آگ کو کسی کے پیچھے چھپا سکا نہ دائیں ہو سکا نہ بائیں ہو سکا وَجَاءَ رَبُكَ وَالْمَلَقُ صَفًّا صَفًّا تمہارا اللہ اپنی ساری قدرتوں کے ساتھ آگیا اُزْلِفَتِ الْجَنَّةِ لِلْمُتَّقِينَ جنت بھی آگئی بُرْرِذَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَابِينَ جہنم بھی آگئی نَبَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ پُلْتَرَاجُ بھی آگیا اور اَوْ اِمْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا پُلْسَرَاتُ بھی آگیا اور پھر پھر اللہ تعالیٰ اپنے حساب و کتاب کے ساتھ اعلان فرما رہا ہے یَوْ عِبَادِي اِنِّي أَنْسَدُ لَكُمْ مُنزُعَنْ خَلَقْتُكُنْ میرے بندوں میں تمہیں رائیون میں پیدا کر کے دیکھتے ہی راتے کیا کرتے ہو کیا فَيَنْدُرَ ہم دیکھتے رہے تم کیا کر رہے ہو نہ ہم غافل نہ جاہل نہ سویا نہ اونگا نہ تھکا نہ دھورایا لَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا نہ وہ غافل وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ نہ وہ عاجز مَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَا نہ وہ بھولنے والا لَا يَضِلُّ رَبِّ نہ وہ بھٹکنے والا لَا يَسَبِهِ اللَّهَ مِنْ لِلَعْبِيدٍ نہ وہ ظلم کرنے والا وہ ساری کائنات کے انسانوں کو جنات کو سب کو زندہ کر کے جمع کر کے آج خدا چکا ہے حساب کے لئے فصل کے لئے یہ ہوئی آج کا دن یوم التغابن ہے آج کا دن یوم التلاق ہے آج کا دن یوم ہم بارزون ہے آج کا دن یوم الویل ہے آج کا دن یوم الخسران ہے آج کا دن یوم الحق ہے آج کا دن یوم الغاشیہ ہے آج کا دن یوم الفصل ہے آج کا دن یوم القضاء ہے آج کا دن یوم الحسر ہے آج کا دن یوم الفوزان ہے آج کا دن یوم القسران ہے آج کا دن یوم الحساب ہے آج کا دن یوم الحق ہے یا آج کا دن یوم القارعہ ہے یا آج کا دن یوم الزلزال ہے آج کا دن یوم لا ينفو مالون بلا بنون ہے آج کا دن یوم لا تنلق نفس لنفس شیعہ والأمر یومئذلللہ آج کا دن یوم یفر المرء من اخیح و امہی و اہدیح و صاحبتهی و بنیح آج کا دن یوم یود المجرم یوم اذن یود المجرم آئے آئے آج کا دن مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ کیسے خوفناک انداز میں پیش کرتا ہے مختلف نام دے کر عنوان دے کر دھرا کر دھنکا کر دہلا کر رغبتیں دے کر شوق دلا کر دھرا کر خوف دلا کر میرے بھائیوں بڑا ہی سویا ہوا ہے بڑا ہی سویا ہوا ہے جو اس آنے والے دن سے نہ ڈرتا ہو جو اس آنے والی موت سے پریشان نہ ہوتا ہو جو قبر کے گھرے کے لیے روشنوں کو سامان نہ کرتا ہو جو قبر کے اندھیروں کے لیے چراغ نہ جلاتا ہو جو حشر کی سختیوں کے لیے کوئی چھک نہ تیار کرتا ہو جو اس دن کی دھوپ کے لیے اپیاس سے بشنے کے لیے کوئی پانی کی چھاگل مشقیہ ساتھ نہ لیتا ہو جو اس دن کے لمبے سفروں کے لیے سواری کا سامان نہ کرتا ہو جو اس دن کے ننگے پن کے لیے کپڑے جوتے کا سامان نہ کرتا ہو بڑا ہی غافل ہے جو اس دن کی بھوک سے بشنے کے لیے روٹی کا سامان نہ کرتا ہو ارے میرے بھائیوں چار دن کا سفر ہوتا ہے سر شام تیاریاں ہوتی ہیں کوپٹنے سے پہلے لوگ اپنا سامان کستے ہیں مسافر شب سے چلتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے یہاں تو سفر لمبا ہے حضرت علی جیسے شاہ سوار کہہ رہے ہیں آہن آہ من قلت الزاد و بعد سفر و واشت تاریخ میرے مولا سفر لمبا ہے توشہ تھوڑا ہے تنہا جانا ہے سفر کی توالت ہے کوٹنے کب جا کے ختم ہوگا زادرہ تھوڑا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ابا در جد جس سفین تفین البحر عمیق ابو در کشتی مضبوط بنا کشتی مضبوط بنا دنیا کا سمندر بڑا خوفناک بڑا خوفناک بڑا جوشیلہ بڑا گہرہ بڑا ہی بڑا ہی پر خطر بڑا ہی پر پیچ بڑے خوفناک بھمر جد جس سفین تفین البحر عمیق اپنی کشتی مضبوط لے کے دنیا کے سمندر میں آ یہاں چھوٹی نئی آپ پرخچے اور یادے ہیں چھوٹی ناؤں کے چلنے کا پتہ بھی نہیں چلتا وہ چھوٹے سے بھمر میں گم ہویا کی ہے یہاں لوگ بڑے بڑے سفینیں گم ہو گئے کشتی مضبوط بنا سمندر گہرہ وَاَكْثِر مِنَ الزَّاب فَإِنَّا سَفَرَ طَوِيل زادرہ فَاسَا لے لے سفر بڑا لمبا ہے بڑا لمبا ہے بڑا لمبا ہے وَخَفَّ فِي الْحَمْلَ فَإِنَّا لَعَقَبَةَ قَعُود دنیا کا وزن سر پہ تھوڑا رکھنا چڑھائی بڑی خوفناک ہے جن کے سر پہ وزن زیادہ ہوگا وہ چڑھائی چڑھنا سکیں گے وہ لڑک کے نیچے چلے جائیں گے وزن تھوڑا رکھنا چڑھائی بڑی خوفناک ہے وَاخْلِصِ الْعَمَل فَإِنَّا النَّاقِبَ بَصِير اور اپنے عمل کو خالص رکھنا کہ فرقنے والا وہ تیرے دل میں اتر کے دیکھ لیتا ہے کہ یہ بولنا کیوں بولا جا رہا یہ سننا کیوں سنا جا رہا یہ دکھنا پڑھنا یہ علمی تبلیغ یہ روضہ یہ حاجی زکاة یہ کس لیے ہے وہ اندر میں اتر کے دیکھ لیتا ہے یہ عالم خائنة الاعین وَمَا تُخْفِ الصدور وہ اندر کے بھیت دیکھے اندر کی نیتیں دیکھے بدنیتی دیکھے اندر میں برے اٹھنے والے جذبے بھی دیکھے اچھے جذبے بھی دیکھے تو میرے بھائیوں اس لمبے سفر کا اختتام ہو رہا ہے سورِ سر پہ آہشر کا میدان سامنے جہنم پار ہے جنت آگے ہے ترازو دائیں بائیں انسانیت چاروں طرف فرشتوں کا پہرہ اوپر اللہ کا عرش عظیم اور خود رب العرش العظیم خود اپنی عظمتوں کے ساتھ فبریائی جلال حیبت جبروت کے ساتھ مامنکم من احد اللہ سو یقلمہ ربہ لئیس بینہو بینہو ترجوان اور ایک ایک آدمی مرد عورت کو فرشتے پکڑ کر اللہ کے سامنے لا رہے ہیں اور میرا اللہ مجھ سے براہرات سوال کرے گا آج پنجابی بھول جائیں گے پتھان پشتو بھول جائیں گے اور انگریز انگریزی بھول جائیں گے فرنچ پرانسیسی بھولیں گے آج سب کی زبان وہ ہوگی جو اللہ کی ہے آج بولنے والا عربی میں سوال کر رہا ہے جواب دینے والے عربی میں جواب دے رہے ہیں اللہ ایک ایک کو فرشتے پکڑ کر سامنے کھڑے کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں ارینی ماذا قدمتا بول آج کیا لے کر آیا ہے آج کیا لائے ہو بھائیو سفر سے پہلے ٹکٹ جیل میں رکھتے ہو سفر سے پہلے اپنے سامان سٹھ کرتے ہو سفر سے پہلے ٹکٹ ایک دفعہ دیکھتے ہو دس دفعہ دیکھتے ہو ابرک پلٹ پلٹ کر کے دیکھتے ہو پاسپورٹ کا پاسپورٹ کا ویزا دیکھتے ہو ویزا ٹھیک ہے لگا ہوا ہے کوئی خرابی تو نہیں ہے ایک چھوٹے سے سفر کے لیے اتنی تیاریاں کتنا لمبا سفر ہے اور کتنی لمبی پر جوڑی اس میں گھاڑیاں پر خطر پر بیچ اور کتنے لمبے چھوڑے امتحان کے مرحلے تو بھئی کیسی غفلت کی زندگی ہے اور کیسا یہ جہالت کا زمانہ ہے کہ چھوٹی سی تکلیف کے لیے اتنی علاج معالجے آنے والا موت کا درد آرہا ہے قبر کا اندھیر آرہا ہے حشر کی تنہ خوفناک گرمی آرہی ہے دھوپ آرہی ہے تو آج اللہ کوش ربول میرے مندے آج کیا ہے تیرے پاس ارنی ماذا قدند یکلمہو لیس بینہو وبینہو ترجمان آج میری ترجمانی کے لیے میرے ساتھ کوئی نہیں آج وقیل خود اپنا کیس لڑ رہا ہے جج خود اپنا کیس لڑ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے یا رب دل سے جمعتہو وفنمرتہو وطرقتہو اکثر امکان میں جمع کر کے دنیا میں شوڑ کے آگئے اجازت ہو تو لیاؤں اجازت ہو تو لیاؤں فرجینی آتھت بہی کل لے وہ تو رائمان بھی لے گیا سارا لیاؤں کہنے نہیں ارنی ماذا قدمتا یہاں کیا لائے ہو یہاں آج کے دن کیا لائے ہو فیضا عبدن لم یقدم شیئہ فیمبا بهی الینار اگر وہ کچھ نہیں رہا سکا تو اسے اٹھا کے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا ہاں یلکا قانون دستور سچا اٹھل ناقابل تبدیل لا تبدیل لکلمات اللہ لا مبدل لکلمات انہو لقول فصل وما ہوا بالحض کتابا احتمت آیات ہو یہ مضبوط قانون ہے ناقابل تبدیل ہے نہیں بدل سکتا جو اللہ کو رازی کر کے پہنچا ہوا ہے اس کی اطاعت میں زندگی گزار کے پہنچا ہوا ہے وہ کہے گا یا اللہ میں یہ لائے میں یہ لائے کہاں ہاں تم نے ہمیں رازی کیا یا ایتہن نفس المطمئنہ اے نیک رو آجا آجا ارجعی الى رب آجا اپنے رب کی رحمت میں آجا اپنے رب کی رحمت کی کاہوش میں آجا اپنے رب کی رحمت کی چادر میں آجا آجا راغیہ مرضیہ میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی فدقل فِع عبادی ودقلی جنتی آجا میرے بندوں میں آجا آجا میری جنت میں آجا آج جنت تمہارے لئے مزین مذخرف موبر اور تمہارے لئے اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کوئی ہے جنت کا شہنے والا فَإِنَّ الْجَنَّتَ لَا خَطَرَ لَهَا وہ بے خوف و خطر مقام ہے وَهِيَ وَرَبِّ الْقَعْبَةِ نُورٌ يَتَلْعَلَى وہ نور ہے چمکتا ہوا وَرَيْحَانَةٌ تَحْتَز وہ باغات ہیں جھومتے ہوئے تینیاں جھومتے ہوئے بلوں سے لدی ہوئے رَيْحَانَةٌ تَحْتَز وَقَصْرٌ مَشْید محل ہیں بلند و بالا سونے چاندی زمر و جاقوت سے بنے ہوئے اللہ کے عرش کی چھت کے ساتھ مزین اور سونے چاندی سے مجھ کا انبر ذا فران سے مزین قَصْرٌ مَشْید وَنَحْرٌ مُتْتَرِ اور نہریں اچھلتی ہوئی مچھلتی ہوئی اور 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 وہ گنگناتی ہوئی نہریں ہیں مِن مائن غیر آسن فانی صاف ستھرا مِن لَبَنِ لَمْ يَتَغْيَرْ تَعْمِهُ دُودْ مِیخَا مَزْدَار مِن عَسَلٍ مُصَفَّا شہر بڑا صاف ستھرا مِن خَمْرٍ لَذَّتٍ لِشْشَارِبِين شراب بڑی مزیدار جو پینے میں لذت کے ساتھ وہ ایک ایک گھونٹ اس کا لذت بخش ہو اور کسی کا نام معین کسی کا نام سلسبیل کسی کا نام رہیر کسی کا نام کافور کسی کا نام زنجبیل اور سب سے آلہ درجہ کی شراب اس کا نام تسنیم ہے مِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ عَيْنِ يَشْرُ بِهَلْ مُقَرَّبُون اس کا ذائقہ اس کا ذائقہ نیچے والے جنتیوں کو تھوڑا تھوڑا ڈال کے دیا جائے گا اوپر والے جنت والوں کو وہ خالصتاً پلائی جائے گی تو وہ نہر مُفترد ہے نہریں نہریں یہ تو چار بڑی نئے ہیں اِنَّ فِي الْجَنَّتِ نَحْرًا اسمہ ریان ایک اور نہر ہے اس کا نام ریان ہے علیہ مدینة من مرجان اس کے پر ایک مرجان کا بڑا محل ہے شہر کی طرح لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَبَاب مِنْ رَحْبٍ وَفُضَّهِ اس کے ستر ہزار سونے چاندی کے دروازے ہیں لحامل القرآن جو قرآن کے حافظ کو دیا جائے گا پھر اِنَّ فِي الْجَنَّتِ نَحْرًا اسمہ ہرول جنت میں ایک نہر ہے اس کا نام ہے ہرول اس کے دونوں کناروں پر جنت کی خوبصورت لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں جن کے کھڑے ہوئے بال ہیں جو سر کی چوٹی سے چلتے ہیں اور پاؤں کی ایڑی تک بل کھاتے ہیں اور وہ چاروں دونوں کناروں پر کھڑے ہوئے جنت والوں کے لئے ہر وقت گیت گاتی رہتی ہیں ہر وقت ان کا کام ہے مدھن سروں میں گنگناتے رہنا اور جنت میں موسیقی کے سر ساز پھیلاتے رہنا پر اِنَّ فِي الْجَنَّتِ نَحْرًا اسمہ الْبَیْدَحْ پر جنت میں ایک اور نہر ہے اس کا نام ہے بیدح یہ فقری ہے یہاں کیا بنتا ہے یہاں اللہ تعالیٰ ہوروں کو بناتا ہے اس میں مشکہ امبر زافران کافور کی معمیزش ہے اور اس کے اوپر اللہ اپنی نور کی تجلی کو ڈالتا ہے ہر تجلی کے اندر سے ایک ہور نکل کے باہر آکے کھڑی ہوتی ہے فرشت ان کو لباس پیناتے ہیں اور وہ ستر جوڑوں میں مزین ہو کر سر پہ تاج سیاتی ہیں تو آگر فرشت ان کے اوپر خیمیں لگا دیتے ہیں ان کو خیموں کے اندر بیٹھاتے ہیں پھر وہ خیموں کے اندر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے دروار میں عرض کرتی ہیں اور مل کر گاتی ہیں اَيْنَ خُتَّابُنَا اَيْنَ رِجَالُنَا اَيْنَ مَنْ مَنْ مَحْنُ لَهُ ہمارے خاند کون ہیں کہاں ہیں ہم سے منگنی والا کرنے کرنے والا کوئی ہے ہمیں چہنے والا کوئی ہے ہم سے شادی کرنے والا کوئی ہے وہ کہاں ہیں جو ہمارے لئے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کی ہوریں کہتی ہیں یا اللہ اس مبارک مہینے میں روزہ رکھنے والوں سے ہمارا نکاح فرما اور جنت کہتی ہے یا اللہ اس مبارک مہینے میں روزہ رکھنے والوں کوئی میرے لئے یا اللہ تو مقدر فرما تو جنت کو مزین کیا جاتا ہے رمضان میں پھر جنب دعا کرتی ہے یا اللہ روزے دار مجھے دے دے دوریں کہتی ہیں ہمارے ساتھ نکاح کر دے اور اللہ کے نبی نے فرمایا منسان نفس ہو فی شہر رمضان جس نے رمضان کا روزہ رکھا کس طرح رکھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک روزہ ہو روزہ صرف روٹی اور پانی چھوڑنے کے نام میں کتب علیکم کتب علیکم السیام علیکم اللہ کا لفظ بتاتا ہے کہ روزہ سارے وجود کے اوپر چھا جانے کا نام ہے صرف روٹی اور پانی چھوڑے گا ہمیں علیکم کتب علیکم تمہارے اوپر روزے چھا گئے ہیں تمہارے اوپر روزے تمہارے اوپر روزوں کو ڈال دیا گیا ہے سر سے لے کر پاؤں تک روزے میں تم چھپ جاؤ دماغ بھی روزہ رکھے غلط سوش نہ آئے آنکھیں روزہ رکھیں کسی غیر محرم پر شہوت کی نظر نہ پڑے کان روزہ رکھیں گانا نہ سنیں ناک روزہ رکھیں غیر عورت تو خوشبو نہ سنگیں اور زبان روزہ رکھیں ڈالی نہ بکے جھوٹ نہ بولے ہبت نہ کرے چغلی نہ کرے لگائی بوجائی نہ کرے ظلم سکن کی بات نہ کرے مو روزہ رکھیں روٹی نہ کھائے پانی نہ پیئے اور حرام نہ کھائے جھوٹ کی روٹی رشوت کی روٹی اور لگائے اور اور جھوٹ کا مال اور خیانت کا مال بدگانتی کا مال دھوکہ دہی سے کمائے ہوا مال حیرہ پھر اس سے کمائے ہوا مال اس سے وہ یہ پیٹ میں نہ جائے پھر سینے کا روز سینہ بھی روزہ رکھے سینے میں کسی کے بارے میں پھوٹ نہ ہو بغض نہ ہو حسد نہ ہو اور دل بھی روزہ رکھے کہ دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت کے سوا کسی کی محبت نہ ہو اللہ اس کے رسول کے تعلق کے سوا کسی کے تعلق نہ ہو یہ دل کا بھی روزہ ہو شہوت کا روزہ زنا تو ہر حال میں حرام ہے بیوی کا بھی روزہ رکھ بیوی کے بھی قریب نہیں جا سکتا ہاتھوں کا بھی روزہ ہو کہ نہ ظلم کرے نہ غلط دولے نہ غلط لکھے نہ اس سے کوئی غلط کسی کو اشارہ کرے نہ اس سے زلیل کرے پاؤں بھی روزہ رکھے کہ پاؤں تکبر سے نہ چلے اڑی مارکے نہ چلے غلط محفل کو نہ چلے غلط مجلس کو نہ چلے جب ایسا کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نبی فرماتا ہے زوجہ اللہ کل لیلتن مئتا حورا اللہ تعالیٰ ہر روزے کے بدلے میں جنت کی سو اہوروں سے اس کا نکاح کرتا ہے وَبَنَا لَهُ قَصْرًا اور اس کے لئے جنت میں ایک گھر بناتا ہے لَوْ أَنَتْ جِنَّيَا كُلَّهَا وُلِعَتْتِيهِ لَقَانَتْ کا مربطِ عنزل من الدنیا اگر ساری دنیا اس محل میں رکھی جائے کہ جیسے ایک بکری پوری دنیا میں کھڑے ہوئی نظر آتی ہے بکری چار فٹ اور زمین چوبیس ہزار کلومیٹر چار فٹ کو چوبیس ہزار کلومیٹر سے جو نسبت ہے اس ساری دنیا کو روزہ دار کے محل میں وہ نسبت حاصل ہوگی جیسے کونے میں جوتا پڑا ہوا جیسے کونے میں وہ کوئی سلیپنگ بیک پڑا ہوا جیسے سلیپنگ بیک زمین پہ رکھو جیسے بکری کو زمین پہ رکھو وہ کیسی نظر آئے گی یہ ساری دنیا روزہ دار کے محل میں ایسی نظر آئے گی کہ جس نے اس طرح روزہ گزارا پھر رات کو ترابی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا تو ہر سجدے پہ ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جائے گی ہر سجدے پہ ڈیڑھ ہزار نیکی تو چالیس سجدے کی یہ ساٹھ ہزار روزانہ جیم میں ڈال کے جا رہا ہے روزانہ ساٹھ ہزار کی کمائی ہو رہی ہے اور ہر سجدے پر جنت میں اللہ سرخ یاکوت کا ایک گھر بناتا ہے جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے ہیں اور ہر سجدے پہ اللہ تبارک و تعالی ایک درخت لگاتا ہے جس کے نیچے پانچ سو سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے تو ترابی کا ایک سجدہ کتنی کمائی لے کر آیا دیڑھ ہزار نیکیاں ایک سرخ یاکوت کا گھر ایک ایسا جنت کا درخت یہ ہر ترابی کے سجدے پر اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے ہو رہا ہے اگر یہ یقین مسلمان کے دل میں ہوتا تو پھر کوئی ایک مسلمان بھی ترابی چھوڑ کے بھاگنا جاتا ترابیوں سے غفل نہ ہوتے ترابیوں سے سو نہ جاتے بلکہ ہر آدمی اپنی جان توڑ کے یہاں آتا میں ایسا ہی مزاکن کہا کرتا ہوں یہاں اعلان کر یہاں لکھوا دو تاہا مسجد میں اعلان کہ فید ترابی کے سجدے پر ڈیڑھ سو روپیہ ملے گا پھر دیکھو باہر کیسے لڑائی ہوتی چاکو چلیں گے کہے گا میری اممہ نمی اندر وارو میرے پیونہ نمی اندر وارو نال میں نمی وارو بست یہ ملنا ہے کہ ڈیڑھ سو روپیہ ڈیڑھ سو روپیہ فید سجدہ سرابی کے ہر سجدے پر ڈیڑھ سو روپیہ وہ قصور اکارے تک سے خلقت یہاں آنا شروع ہو جائے گی اور میرا رب کہہ رہا ہے ڈیڑھ ہزار نیکی ڈیڑھ ہزار نیکی ایک سرخی آکوت کا گھر ایک درخت اس کے نیچے پانچ سو سال گھوڑا تو دوڑائے تو دوڑتا چلا جائے ایک سجدے پر ایک سجدے پر ایک گھنٹے کی مشکت کر بیس تراوی پر کتنوں کچھ اللہ دے رہا ہو اور پھر جا کے آدمی سو جائے اور نہ آئے کتنی بڑی کتنی بڑی کتنی بڑی میرے بھائیو حلاقتوں اور کتنے بڑے نقصانوں کا شکار ہو کہ رمضان اس نے گزار دیا کتنی بڑی حلاقتوں کا وہ شکار ہوا جو ایسے حال میں بھی جو میٹھے چشمے پر کھڑا ہو کے پیاسا ہو جو تازہ کھانے کے سامنے بیٹھ کے بھوکا ہو میرے بھائیو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا اس امت پر کہ اس نے اس کے لئے عجر و ثواب کے در دہانے کھول دیئے اور اس کے لئے بخشش کے دہانے کھول دیئے اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اور امتوں سے بہت زیادہ آسانیہ کر کے چھوٹ دے کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے نظام چلایا اور رمضان اور امتوں کو بھی ملا ہمیں ان کو تراوی نہیں ملی ہمیں تراوی ملی اور ہر سجدے پر یہ انام ملا انہیں شب قدر نہیں ملی ہمیں شب قدر ملی ایک رات جاگو ہزار مہینے سے بہتر ایک رات جاگو ہزار مہینے سے بہتر پانچ راتوں میں شپا دیا تاکہ لوگ پانچ راتیں عبادت کر سکیں اور پانچ راتوں میں شپا دیا اعلان نہیں کیا تاکہ اس کے عبادت نہ کرنے والے اللہ کے غضب کا شکار نہ ہو جائیں اللہ بتا دیتا کہ یہ رات ہے پھر اس رات لوگ گابی رہی ہوتے ناش بھی رہی ہوتے تو بندر اور خنزیر بنا دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا شپا دیا تاکہ عذاب نہ دے ہو چھپایا اب کوئی ناقدری کرے تو پکڑ نہیں آئے گی کیونکہ پتہ کوئی نہیں دوسرا چھپایا کہ طلب کرنے والوں کی طلب بڑھ گئی ایک کی بجائے پانچ راتیں جا گئیں چار پانچ میں سے ایک تو یقینی ہوگی پانچ میں سے ایک تو یقینی ہوگی تو یہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا جو دار و مدار ہے اپنی اطاعت پر رکھا اپنے فرمن برداری پر رکھا تو ثمرت الندیجہ اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمائے جنت کیا ہے وہ ثمرت الندیجہ وہ پکا ہوا پھل ہے زوجت حسناء جمیلہ وہ حسین جمیل خوبصورت لڑکی ہیں اور فاقیت وحبرہ وخدرت ونعمہ فی محلت عالیت بہیہ وہاں موسیقی ہے وہاں جام ہے ساغر ہے مینہ ہے اور کھانے کی تشکریہ ہیں اور اور پھلوں کے ڈریس سجی ہوئے ہیں اور جام بھی دھر ہوئے اور سرائیاں بھی پھری ہوئیں اور پھل بھی چھکے ہوئے نیریں بہتی ہوئیں غلام غلمان کتار اندر کتار کھڑے ہوئے اللہ عرش کے گھر کھول کر اپنے بندوں کو سلام کرتا وہ آ رہا ہے سلام قول من رب الرحیم میرے بندوں تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے یہ دونوں جہان کی کامیابیوں کا یہ کامیابیوں کا نقشہ ہے وہ ناکامیوں کا نقشہ ہے اس کا دار و مدار اللہ کی طاعت پر ہے اس کا دار و مدار اللہ کی ناو فرمانی پر ہے یہ سبق لے کر ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی آئے اور سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانیت کے سردار سارے امتوں کے سارے پشلی امتوں کے بھی نبی بن کر آئے موجودہ امت کے بھی نبی بن کر آئے اور پرشتوں کے اوپر آسمانوں تک آپ کی نبوت کے اعلان ہوئے رحمت اللہ العالمین بنائے گئے عالمین آسمان کے اوپر بھی ہیں آسمان کے نیچے بھی ہیں تو آپ کی رحمت آسمان کے اوپر بھی ہے آسمان کے نیچے بھی ہے آپ نے جبریل سے پوشا تجھے میری رحمت میں سے کیا حصہ ملا تو جبریل بولے یا رسول اللہ مجھے اپنے بارے میں جہنم کا ڈر رہتا تھا اللہ تعالی نے آپ کی توفیل میری تعریف کی ہے آپ کی کتاب میں اور اللہ تعالی نے میرے بارے میں فرمایا ہے یہ جبریل کی اللہ نے تعریف کی ہے تو یا رسول اللہ آپ کی توفیل آپ کے رب نے آپ کی کتاب میں میرا اچھا ذکر کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب اللہ مجھے جہنم میں نہیں ڈالے گا مجھے آپ کی رحمت میں سے یہ حصہ ملا ہے تو آپ رحمت اللہ العالمین بن کرائیں اور سارے عالم کے نبی بن کرائیں رسول بن کرائیں حادی بن کرائیں روحبر بن کرائیں سارے نبیوں کی صفات پیدا ہوتے ہی لے کر آئے ماں نے گود میں لیا اوپر سے چھت پھٹی چھت کے پھٹتے ہی ایک بادل اندر آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اندر لبریٹ لیا اور یوں لگا جیسے بچہ ماں کی گود سے غائب ہو گیا اور حضرت آمینہ نے اپنے اس بادل کے دھوئے میں سے آواز سنی تُو فو بھی مشارق الارض و مغار بہا اس بچے وہ مشرق مغرب شمال جنوب کا چکر لگوا دو لے عارفو بسم ہی و نعطہ ہی و صورتہ ہی تاکہ ساری دنیا کو پتا چلے یہ کون ہے یہ کیا ہے یہ کتنی عزتوں شان والے ہیں و آتوہ قلق آدم اسے آدم کے اخلاق دو و معرفت شیف اور شیف کی معرفت دو و شجاعت نوح اور نو علیہ السلام کی شجاعت دو و خلت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی دوست دو اور اسلام اسماعیل اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو و فصاحت صالح صالح علیہ السلام کی فصاحت دو و حکمت لوت لوت علیہ السلام کی حکمت دو و رضا اسحاق اسحاق علیہ السلام کی رضا دو و بشرا یاقوب یاقوب علیہ السلام کی بشارت دو و جمال یوسف یوسف علیہ السلام کا حسن جمال دو و شدت نوسف موسیل علیہ السلام کی شدت دو و جهاد یوشا یوشا علیہ السلام کا جهاد دو وحب دانیال ودانیال علیہ السلام کی محبت دو ووقار ایلیاس علیہ السلام کا وقار دو ولہن داوو دود علیہ السلام کی شیری زبان دو وقلب ایوب علیہ السلام کا صادر دل دو وطاعت یونس علیہ السلام کی طاعت دو وعسن양 یحیح علیہ السلام کی پاک دامنی دو وزہد عیسی علیہ السلام کا زہد دو واغنسوہ في اخلاق النبین اور اس بچے کو تمام نبیوں کے اخلاق سے مزین کر دیا جائے قیدہ ہوتے ہی سوالات نبیوں کے اخلاق سے مزین ہو کر ازا کوئی ہے نہیں خام کو پیچان سکے یا وہاں تک دیکھ سکے جس کی صفائی اللہ اللہ جس کا وکیل صفائی بنے گا وہ کتنی اونچی شن والا ہوگا وکی حکومت کا وکیل صفائی ہو تو مقدمے میں وزن پر جاتا ہے کہ حکومت سادنے کی صفائی پیش کرنے کے لیے اپنا وکیل بھیج رہی ہے اپنا وکیل کر رہی ہے یہ وہ ہشتی ہے جس کا وکیل صفائی اللہ بن کے آ رہا ہے وَالنَّجْمِ اور وکیل تو قسمیں نہیں کھاتے میرا رب قسم کھا کے آ رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هُوَا مَا بَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا مجھے قسم ہے روشن ستارے کی جب وہ اپنے مدار پر بھومتا ہے یہ روشن ستارے کی قسم کھائی اس بات قسم میں اور مضمون قسم میں یہ مناثبت ہے کہ ستارے کے گھومنے سے جیسے روشنیاں پھیلتی ہیں میں تمہیں ایسا نبی دے رہا ہوں جس کے گھومنے سے سارا عالم روشن ہو جائے گا وَالنَّجْمِ إِذَا هُوَا اللہ کی غرف صفائی سن اللہ وکیل صفائی بن کے آ رہا ہے کافروں نے اعتراض کیا ہے یہ گمراہ ہے یہ نبی کوئی نہیں یہ شائر ہے یہ دیوانہ ہے یہ بے اقل ہے یہ قم اقل ہے یہ یہ ہے یہ وہ ہے ان ساب الزامات کی صفائی اللہ کے نبی خود دیتے تو وہ اور بات تھی اللہ خود دینے کے لئے آیا تو بڑی عالی بات ہو گئی جیسے یوسف علیہ السلام پہ جب تحمت لگی ذلیقہ نے تحمت لگائی تو اس کی گواہی اللہ تعالیٰ نے ایک بچے سے دلوائی وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا اِنْ کَانَ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام پر جب ذلیقہ نے تحمت لگائی تو اللہ نے ایک بچے سے گواہی دلوائی لیکن جب اللہ کے محبوب کی محبوب بیوی حضرت امہ عائشہ پر تحمت لگی تو اللہ اس کی صفائی دینے خود آیا کہ میں صفائی دیتا ہوں اِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْعِفْقِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرَّلْ لَكُمْ بِلْهُ وَخَيْرٌ لَكُمْ لِكُلْ لِمْرِعِمْ مِنْهُمْ مَا قَصَبَ مَنْهَا اِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّا قِدْرَهُ مِنْهُمْ یہ اللہ تعالیٰ نے پورے دو رکو سنا دیئے کہ ہاں 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 ہم گواہی دیتے ہیں تاریخ جب وہ گھومتا ہے مَا بَلَّ صَاحِبُ وَخُمْتَوَا نہ اس کی عقل میں کوئی فطور ہے اللہ تعالیٰ آپ کے کامل العقل ہونے کی گواہی دے رہا ہے مَا يَنْتُقْوَنِ الْحَوَا اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کے پاک ہونے کی گواہی دے رہا ہے یہ خواہش کا بول بھی نہیں بولتا اِن کو یہ کیا بولتا ہے اِنْ هُوَ اِلَّا وَاحِيُنْ يُوحَا یہ وہی بولتا ہے جو اس کا اللہ اسے بلواتا ہے اللہ تعالیٰ پھر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بیچ میں جو اللہ نے واسطہ بنایا دنیا دار الاسواب ہے اللہ چاہتا تو براہ راہ سب کش کرتا لیکن اس نے دنیا کو اسواب کے ساتھ چلایا تو اپنے اور نبیوں کے درمین جبریل کو واسطہ بنایا تو یہ واسطہ کیسا ہے کچھا تو نہیں کمزور تو نہیں بگیانت تو نہیں کھائن تو نہیں تو اللہ تعالیٰ نے جس واسطے سے اپنے نبی پر اپنے علم کو اتارا اللہ نے اس واسطے کی دی اللہ تعالیٰ نے اس واسطے کی صفائی کو پیش کیا کہ یہ بڑا طاقتور پرشتہ بڑے علم و فضل والا پرشتہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَقَوْ سَيْنِ اَوْ اَدْنَا یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے مقام کو بیان کر رہا ہے کہ اس کی بلندیاں اتنی ہیں اتنی ہیں اتنی ہیں کہ نہ تم تصور ملا سکتے ہو نہ سوچ سکتے ہو فَأَوْهَا إِلَا عَبْدِهِ مَا عَوْهَا یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا علم بتا رہا ہے فَأَوْهَا إِلَا عَبْدِهِ مَا عَوْهَا مَا عَوْهَا کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کے انسان جننات بمے انبیاء بھی مل کر سوچیں کہ ہمارے نبی کا علم کتنا ہے تو تمہارے سارے انسان جننات فرشتے اور نبی مل کر جو سوچیں ہیں تمہارے محبوب کا علم اس سے بھی زیادہ ہے مَا عَوْهَا مَا عَوْهَا صبح مَا عَوْهَا کہ تم پاگلو دیوانوں تمہیں کیا خبر کہ ہم نے اپنے نبی کو کیا دیا ہے کہ تمہیں پکائی نہیں اللہ تعالیٰ کہا فَأَوْهَا إِلَا عَبْدِهِ مَا عَوْهَا مَا عَوْهَا فَرْمَا كَذَبَ الْفُعَادُ مَا رَآ اَخَتُ مَا رُونَهُ عَلَى مَا يَرَا فَرَ اللَّهِ تعالیٰ نے آپ کے دل کی گواہی دی کہ دل چونکہ اللہ تعالیٰ جو علم اترتا ہے وہ دل پہ اترتا ہے علم وہ ہے جو دل پر آئے زبان پر جو آئے وہ علم نہیں کانوں میں اترے وہ علم نہیں دماغ کی نسوں میں جو فسا ہوا اٹھکا ہوا ہو وہ علم نہیں وہ فوضی کے پاس بھی تھا اب الفضل کے پاس بھی تھا وہ شیطان کے پاس بھی ہے سب سے زیادہ علم شیطان رکھتا ہے امور آخرت آسمانوں پر بیٹھ کر اس نے دیکھے ہیں علم وہ ہے جو کانوں سے نکلتا ہوا دماغ کی دماغ کے تانے بانے سے وہ بارش کے کتروں کی طرح تپکتا ہوا اور اپنی راہیں بناتا ہوا وہ دل کے خانے میں جا کے فٹ ہو جائے وہاں جا کے راسخ ہو جائے وہ علم بنتا ہے باقی سب ہماری طرح کی لفعادی ہے ہمارے جیسے خطیب ہیں جن کو آپ لوگ عالم سمجھ بکھتے ہو علم وہ ہے جو دل میں اتر جائے اور دل کی دنیا بدل جائے علم وہ نہیں ہے جو زبان پہ جس کا کرش میں ظاہر ہو رہے ہوں علم وہ نہیں ہے جو دماغ کے تانے بانے میں پھنسا ہوا ہو علم وہ ہے جو دل پہ اترے اب دل گندہ ہے تو آنے والا علم بھی گندہ ہو جائے گا جیسے پاک کپڑے کو گندی نالی میں ڈالو تو ناپاک ہو گیا پاک برتن میں پیشاب ڈالو ناپاک ہو گیا پاک برتن کو گرندگی میں پھینکو ناپاک ہو گیا تو تو آنے والا علم پاک دل گندہ ہو تو ناپاک ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے دل کی گوہہ دی میرے نبی جیسا تو کوئی کسی کا سچا دل ہے یہ کوئی نہیں کائنات کا سب سے کھرا دل سب سے سچا دل سب سے روشن دل سب سے آلہ سب سے اجمل سب سے اکمل سب سے انور سب سے ابہا سب سے احسن سب سے اشرف سب سے سب سے سب سے بلند بالا جو دل ہے وہ میرے نبی کا ہے جب ہی تو میرا قرآن اس کے اندر آ گیا جب ہی تو میرا علم اس کے اندر آ گیا اللہ تعالیٰ نے کلام نفسی اتارا اپنے نبی پر لفظ نہیں اتارے اپنا ذاتی کلام اس بغیر شکل بغیر شکل کے اللہ تعالیٰ کی کوئی تصویر نہیں بنائی جا سکتی لیکن اللہ خود کہتا ہے بل یداہم ابسوطتان تیر اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا فَاسْبَرْ فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا میرا نبی صبر کر تو میری آنکھوں کے سامنے ہے تو میری آنکھوں کے سامنے ہے تو میری آنکھوں کے سامنے ہے اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا بے وجہِ کل کریم یا اللہ تیرے روشن چہرے تیرے پاک کرم والے چہرے کے تفیل تو اللہ کا چہرہ بھی ہے اللہ کی آنکھ بھی ہے بل یداہم ابسوطتان اللہ تعالیٰ فرمارا یہودیوں نے کہا ید اللہ مغلولا اللہ کا ہاتھ بند ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل یداہم ابسوطتان اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اِنَّا سَاجِدْ يَسْجُدُ فِي قَدْمَيَ الرَّحْمَان نماز پڑھنے والے کو مبارک ہو جب وہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو تاہا مسجد کے قالین پہ نہیں وہ اللہ کے قدموں پہ سر رکھتا ہے سجدہ کرنے والا وہ مٹی میں سجدہ کرے قالین پہ سجدہ کرے روڑے پتھر پہ سجدہ کرے سہرہ کی ریت پہ سجدہ کرے دیکھنے میں سجدہ چٹھائی پر ہوا قالین پر ہوا روڑے پر ہوا ریت پر ہوا پتھر پر ہوا پر آپ کے نبی نے آپ کو بشارت دے مبارک مبارک اِنَّا سَاجِدْ يَسْجُدُ فِي قَدْمَيَ الرَّحْمَان سجدہ کرنے والا اللہ کے قدموں پہ سر رکھتا ہے لیکن اس کے قدم کیسے ہیں ہمیں نہیں معلوم اس کے ہاتھ کیسے ہیں ہمیں نہیں معلوم اس کی آنکھیں کیسی ہیں ہمیں نہیں معلوم اس کی کرسی کیسی ہے ہمیں نہیں معلوم ہم ایمان لائے ایمان لائے بغیر کسی تصور کے بغیر کسی کیف کے بغیر کسی اس کی کیفیت کے بغیر شکل کو سوچے بغیر تصور کو تو کسی تصور میں اللہ کو لائے سمائے بغیر ایمان لائے جیسے اس نے کہا وہ ویسے ہی ہے جیسے اس نے کہا وہ ویسے ہی ہے پر کیسا ہے اسے کوئی نہیں تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا اس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ کلام فرماتا ہے اللہ بولتا ہے کیسے ہمیں نہیں پتا ہاں اللہ کا نبی کو پتا ہے چونکہ اللہ اپنے نبی پر اپنا کلام براہ راست اتارتا تھا اور اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہمارے نبی نے یہ کوئی کمزور روایت نہیں ہے صحیح روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے کیا آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب کا دیدار کیا ہاں رائے تردی دیکھا دیکھا وہ کیا آنکھ ہیں جو اللہ کو زندہ حالت میں دیکھ لے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا لَأَرْنِي أَنْدُرْ إِلَيْكِ یا اللہ تجھے دیکھنے کو جی چاہے اللہ تعالیٰ نے کہا لَأَنْتَرَنِي لَأَنْتَرَنِي نا 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 ہرگز 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 نہیں ہمارے نبی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سارے نبیوں میں واحد نبی ہیں جو لادلے تھے لادلے یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے زد کر لیا کر دے تھے اللہ کسی بات سے روک بھی دیتا تو کہتا نہیں کرنی ہی ہے اللہ کہتا نہیں دیکھ سکتے کہ نہیں میں نے دیکھنا ہی ہے تو ایک دفعہ مارے نبی نے فرمایا بھئی یہ تو موسیٰی کا ہمتی جو کہہ گئے نہ کہ باوجود بھی کہنے لگے کہ نہیں میں نے تو دیکھنا ہی ہے ہماری کو ہمت نہ ہوتی کہ ہم کہتے نہیں میں نے دیکھنا ہی ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ لاد دیا تھا وہ اللہ سے زدیں کر لیا کرتے تھے کہ نہیں اللہ میں نے دیکھنا ہے بس مجھے دکھا مجھے دکھا اچھا دیکھ تو سارا کچھ تو نہیں دیکھایا ایک تجلی زمین آسمان سے بچا کے ڈالی کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی تجلی کو براہ راست ڈال دے تو ساتوں زمین آسمان جل کے راپ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بچایتے ہوئے اپنی تجلی کے ایک ادنا سا ایک ادنا سی جھلک دکھائی اللہ کی کوئی چیز ادنا نہیں ہے آپس کے لحاظ سے ایک جھلک دکھائی موسیٰ علیہ السلام پر نہیں پہاڑ پہاڑ سے روشنی لوٹی ادھر تو چالیس دن موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش پڑھ رہے ہوش نہیں ہے ہائے ہائے یہاں تو پردئی اٹھ گئے پردئی اٹھ گئے فکانا قابا قوسین پتہ قابا قوسین کہتے کسے ہیں یہ ہے یہ کمان یہ کمان ہے عرب یہ کمان ہو دیکھیں اس کے وہ ایک تار ہوتا تھا یہاں جس پر رکھ کر وہ تیر چلاتے تھے یہ سمجھو آپ یہ یہ کمان کی لکڑی ہے اور یہ کمان کا ایک سرہ ہے دوسرا کمان کا یہ سرہ ہے دیکھ رہے ہو اور بولو اس حصے کو عربی زبان میں کہتے ہیں قاب یہ قاب ہے یہ اس کو کہتے ہیں قاب اس کو بھی کہتے ہیں قاب تو یہ جو قاب کا سرہ ہوتا ہے اس کے ساتھ تار ہوتا ہے یہ تار جس پر تیر چلاتے ہیں جب عرب آپس میں لڑ کے سلہ کرتے تھے تو اپنا کمان ایک عرب سردار یوں لاتا تھا دوسرا سردار اپنی کمان کو یوں لاتا تھا اور دونوں سروں کو یوں آپس میں ملا دیا جاتا تھا یہ سلح کی نشانی ہوتی تھی کہ آپس میں مل گئے سلح ہو گئی تو پھر جب کسی سے تعلق محبت قرب بڑھ جاتا تھا تو وہاں یہ مثال پیش کی جاتی تھی جیسے ہمارے ہاں ہیں بھئی وہ تو ایک جان دو قالب ہیں ہے نا وہ تو یک جان ہیں وہ تو یک جان ہیں وہ تو ایک جان دو قالب ہیں تو من شدم من تو شدی من تن شدم تو جان شدی تاقس نگوید بادزین من دی گرم تو دی گری یہ سارا کچھ یہ سارا کچھ ہمارا محاورہ ہے اردو کا بھی بکایا فارس کے بھی دویا ہے عربی زبان کا محاورہ ہے قاب قوسین قاب قوسین ایک کمان یہ ایک یہ دونوں کے سرے آپس میں مل گئے یہ مل گئے تو اللہ تعالیٰ نے جو تو ہے نا سور النجم اس میں تو یہ قول جبریل کے بارے میں ایک اللہ تعالیٰ کے بارے میں لیکن بخاری شریف کی روایت میں جو قاب قوسین وہ تو خود اللہ کے نبی فرمارے کہ میں اللہ کے ایسے قریب ہوا جیسے قاب قوسین ہوتے ہیں وہ بخاری کی روایت ہے قاب قوسین یہ ہو گیا اتنا اتنے سال اتنا اتنے سال پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمارے او ادنا نہیں اس سے بھی زیادہ قریب ہوا تو وہ قرب کون اب بتا سکتا ہے لہٰذا ہم اس پر ایمان لائے بغیر اسی شکل تصور کو سوچے ہوئے جیسے ہم اللہ کے ہاتھوں پر ایمان لائے اس کے پاؤں پر ایمان لائے اس کی آنکھوں چہرے پر ایمان لائے لیکن کوئی تصور بنائے بغیر یہ جو عرش کے اوپر اللہ کے نبی کی پرواز ہوئی اس کو اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں بتایا بس اتنا کہہ دیارہا ہے تو رب بھی بس ایک رویہ میں ترائی تو نور میں نے نور دیکھا دوسری روایت میں سریعہ ترائی تو رب بھی میں نے اپنے رب کو دیکھا کیا دیکھا کیسے دیکھا کیا ہوا کیسے ہوا اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بھی پردہ ڈالا ہم بھی ایمان لائے ہم کسی بھی کیفیت میں اس کو نہیں سمجھ سکتے بغیر کسی کیفیت کو ذہن میں لائے ہوئے ہم اس پر ایمان لائے تو اللہ تعالی نے یہاں اپنے نبی کی گلندیوں کو بتایا مقام کو بتایا اور وہ دل جس دل پر اللہ تعالی نے علم کو اتارا تھا اس دل کی صفائی کو پیش کیا کہ وہ دل ایسا پاک دل تھا کہ میرا کلام اس پر اتر گیا وہ کلام جو اللہ کی ذات سے نکل آئے جس کی کیفیت کوئی نہیں بتائی جا سکتی پھر آپ اس کو الفاظ میں بولتے تھے کلام اترتا تھا سیدھا اچھا ایک حدیث میں آتا ہے اگر اللہ اپنے اس کلام کو اسی طرح لوہ محفوظ پر اتار دیتا جیسے حضور کے سینے پر اتارا تھا اگر ایسی لوہ محفوظ پر اتارتا لوہ محفوظ کی لمبائی چڑھائی زمین آسمان سے زیادہ ہے زمین آسمان سے لوہ محفوظ کی لمبائی چڑھائی زیادہ ہے اگر اللہ قرآن کو لوہ محفوظ پر اتارتا اپنے کلام کی شکل تو لوہ محفوظ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں تو میرے آپ کے نبی کا دل کیسا دل ہے کہ سارا اللہ کا کلام اترہ حضم ہو گیا ہاں اتنا ضرور ہوتا تھا کہ آپ پہ غشی تاری ہو جاتی آنکھیں اوپر چڑھ جاتی اور ماتھے پہ پسینہ سخت سردی میں آ جاتا تھا شیرے کا رنگ بدل جاتا تھا اتنا وحی کا گوجھ پڑتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کی گواہی دی مَا كَذَبَ الْفُعَادُ مَا رَآ اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَا تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے انسان بحر بر سب کا نبی بنا کر بھیجا اور دنیا اور آخر تکامیابیوں کا راستہ کامل مکمل اکمل کر کے دے دیا کہ جاؤ اپنی امت کو دیکھ راؤ اور امت کے ذریعے سارے عالم تک پہنچانا ہمارے ذمہ ہوا کہ ہمارے نبی آخری ہیں تو آپ کا پیغام دنیا میں پھیلانا پہنچانا ہمارے ذمہ لوگوں کو بتانے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ کے حکم میں اور نبی کے طریقے میں ہے اس کو سیکھو 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 اسمار اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا بنائے گا تمہاری آخرت بنائے گا یہ پیغام حق لے کر جانا اللہ نے ہمارے ذمہ کیا اس ذمہ داری کی وجہ سے اللہ نے ہمارے کاموں کے عجر بڑھا دیئے ہمارے ہر ہر عمل کا عجر بڑھا عمل سات سو گناہ ہوتا چلا گیا عمل کروڑوں گناہ ہوتا چلا گیا اور وہ کام دیکھو مشکت گھٹا دی عجر بڑھا دیا یہ جو بڑے افسر ہوتے ہیں یہ ائر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے کم کر رہے ہیں تنخواہ ایک لاکھ روپے پچاس ہزار روپے دو لاکھ روپے پتھر توڑ آئے باہر گرمی میں لکھ بچھا رہا ہے مجزور وہ شام کو سو روپے لے کے جاتا ہے اور ایک ایک بڑا افسر ایک بڑا قانون دان ایک بڑا انجینئر ایک بڑا سائنس دان وہ صبح سے شام اپنے تھنڈے آفس میں بیٹھ کر شام کو ایک لاکھ روپے لے کے جاتا ہے اس کی ذمہ داری بڑی ہے اس کی ذمہ داری چھوٹی ہے اللہ تعالی نے اس امت پر گوش ڈالا پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو سنانے کا پہنچانے کا تو اللہ تعالی نے ان کے اس ذمہ داری کی وجہ سے ان کے کاموں کا عجر بڑھا دیا کام آسان کر دیا عجر زیادہ کر دیا روزے میں اس صرف روزے ہی پہلے لے پہلی امتوں کا روزہ چوبیز گھنٹے کا افتاری سے افتاری رات کو بیوی کے پاس نہیں جا سکتی چوبیز گھنٹے کا روزہ آ چکا ہے اور بھول کے بھی کھالو تو روزہ کوٹ جاتا ہے وہ بھول کے بھی کھاتے تھے تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا آپ بھول کے سارا ہی پورا ہی ڈونگا صاف کر جاؤ تو بھی روزہ نہیں ٹوٹا کیسا اللہ نے کرم کیا میں نے ایک دفعہ روزہ رکھا ہو اور کنوں کھا رہا یا آدھی کوئی نہیں دروازے پہ دستہ کوئی باہر نکلا تو وہ ایک جو پھانگ تھی میرے موں میں ہی تھی باہر نکلا ہے تو آدمی کہنے کا مولی صاحب کوئی بھول کے روزہ میں کھا لے تو کیا ہوتا نہیں کہ تیرا ستہ تو تو تھوڑے دیر بعد ہی دستے آ پہلے دن دستے آ پھر وہ مجھے باہر پھینک نہیں پڑی جو اندر تھی اس لیے حدیث میں آتا ہے اگر کسی روزہ دار کو دیکھو وہ کھا رہا ہے اسے مت بتاؤ کہ تیرا روزہ ہے تو اسے اللہ کھڑا رہا ہے جب وہ کھا لے پھر اسے کو یا تیرا تو روزہ تھا کتنی شوٹ اللہ نے دی کتنی شوٹ اللہ ہیں کوئی پانی پی رہا ہاؤ روزہ کی حالت میں بھول کر مت بتاؤ کہ تیرا روزہ پیر ہو یا پیرے پھر اسے کہو یا تیرا روزہ تھا اچھا چھا ٹھیک ہے کتنا اللہ نے کرم کیا کہ اوڈکار ماری جاندہ کھا کھا کے روزہ نہیں ٹوٹا ساری سیون اب گٹا گٹ روزہ نہیں ٹوٹا دوسر سوڑے کا پھورا جگ لے گیا روزہ نہیں ٹوٹا کتنا اللہ نے کرم کیا بھول کہ جتنا مرضی کھال وہ روزہ نہیں ٹوٹا پھر مجھے وہ پھاڑی باہر ٹھینک نہیں پڑی اس بجارے کو کیا پتا تھا کہ میرا روزہ تھا کہ میرا روزہ ہے تو اللہ تعالی نے ہمارے اوپر کتنا احسان کیا کہ ہمارے روزے کا بھول کے کھانا ہی مات کر دیا وہ روزے میں بات بھی کرتے تو روزہ ٹوٹ جائے فَإِنِّي نَذَرْضُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمَا فَلَنْ أُقَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيَا میرا روزہ ہے میں آج کسی سے بات نہیں کر سکتی مریم کا قصہ وہ تو لہٰذا وہ سچ بھی بولتے تھے تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا یہ جھوٹ بھی بولیں تو ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا خراب ہو جاتا ہے ٹوٹتا کوئی نہیں خراب ہوتا ہے ٹوٹتا کوئی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے کتنی ہمارے لئے آسانیہ فرما دی عجر بڑھا گیا نا عجر ان کے سارے گناہ معاف کرنے کا وعدہ نہیں ہے ہمارے لئے سارے گناہ معاف کرنے کا وعدہ کر دیا گیا رات کی ترابی اور جن کے روزے کے بدلے کا سارے گناہ معاف کر دیا گیا اور وہ بالکل پاک ہو گئے اور شب قدر ہمیں دی گئی پہلی امتوں کو نہیں دی گئی پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے عید کی رات لیلت الجائزہ کر کے دی گئی کہ ہر روز دس لاکھ آدمی جہنم سے اللہ تعالیٰ نکال رہا ہے اور آخری رات روزانہ جتنے نکالے تھے ان کا مجموعہ کر کے اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ عزت بخشی ہے اس مبارک محنت کی وجہ سے کہ ان کا چونکہ ساری دنیا کے انسانوں تک پیغام حق کا پہنچانا ان کے ذمہ لگا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کام کام کا عجر اور ان سے کئی گناہ کئی گناہ کر کے زیادہ کر دیا پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کے فرشتوں سے کہہ دیا کہ اپنی دعائیں شور دو اور روزے داروں کی دعا پہ آمین کہنا شروع کر دو پھر اللہ تعالیٰ نے سہری کھانا تو ہماری ضرورت ہے نا لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا سہری کھانے والوں پر میری طرف سے رحمت اتارو تو سہری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اتر رہی ہے اللہ کی برکتیں اتر رہی ہیں اس لیے آپ نے کہا سہری کا کھانا مجھ چھوڑو چاہے ایک خجور کا ٹکڑا کیوں نہ ہو کہ سہری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو اتارتا ہے اپنی برکتوں کو اتارتا ہے تو اللہ جل جلالہ نے اس امت کو یہ اعزاز بخشا کہ ان کے سارے عالم کے انسانوں تک یہ بات بتانا کہ لوگوں کامیابی اللہ اس کے رسول کے طریقوں میں ہے آجاؤ خوبہ کرلو مان لو اس ترتیب زندگی پر آؤ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے پسند کی ہے یہ آواز سے صدا لگانا چونکہ اللہ نے ہمارے ذمہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ بلندیاں بخش جو پہلے نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مددیں آئیں جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کے ہاتھوں پر موجزات ظاہر کروائے وہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اعملو اس امت کے صحابہ بھی نہیں نبی تو آپ آپ کی تو بات ہی الگ ہے آپ کے آج تک اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ اپنی کرامات کو باقی رکھا جو کام پہلے نبیوں کے لئے ہوئے اس امت کے لوگوں کے لئے ہوئے صحابی وہ شخص ہیں صحابی صحابی ساری دنیا کے عبدال ساری دنیا کے عبدال کٹھے ہو جائیں ساری دنیا کے شہدات غازی عالم فاضل صوفیاء اولیاء کرام کٹھے ہو جائیں تو ایک صحابی ایک صحابی کے جسم پر لگی ہوئی میل کے برابر نہیں ہو سکتا صحابی وہ ہستی ہیں ابو مسلم خولانی صحابی نہیں ہیں تاوئی ہیں ان کو اسود انسی نے آگ میں ڈالا یمن نبوت کا جھوٹا دادے دا تو اس کو ان کو بلایا کہ تم مانتیو میں اللہ کرو سنو کہ نہیں کہ آگ جڑا جڑائی ہوئی اٹھا کر ڈال دیا آگ قولی اور صرف اندر نظر ہی نہیں آئے کیا ہو رہا ہے جب آگ کے شولے مدھم ہوئے تو کیا دیکھا ابو مسلم خولانی نماز کے نیت بانکے کھڑے نماز پر رہے تھے جلتی ہوئی آگ پر نماز پر سنت ابراہیم زندہ ہوئی یہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں مدینہ پہنچے تو وہ نماز پر رہے تھے مسجد کے نبی میں ستون کے پیچھے حضرت امار آئے کہنا کہ کہاں سے ہو کہا جی میں یمن کا ہوں بھائی یمن میں ایک آدمی کو آگ میں ڈالا گیا تھا اسے آگ نہیں نہیں جلایا تھا اسے جانتے ہو میں ہوتا یا آگ ہوتے تو کیا بندہ بھائی میں ہی ہوں میں ہی ہوں یہ آجی یہ جو کہتے ہیں یہ آج ہیں یہ بڑے متقبر ہوتے ہیں یہ صرف اوروں سے کہہ لیوانا چاہتے ہیں نہیں نہیں آپ تو بڑے ایتھ ہیں اگر اس کو واقعی واقعی آپ تو آجی سے بھی کم تا رہے ہیں پھر دیکھنا اس کا کیسے رنگ بدل میں تو تو واقعی تو میں نے واقعی سمجھیں گے وہ کہاں جی میں ہوں میں ہوں کہنے کہ جی ہاں جانتا ہوں اس کا نام عبداللہ ہے ان کا نام عبداللہ ہے یہ مشہور تھے ابو مسلم کے نام سے جی میں جانتا ہوں ان کا نام عبداللہ ہے اور یہ کہ اگر چھپو گئے حضرت عمر کو اللہ نے فراست دی تھی تو اسے دیکھنے لگے تو ان کو اندازہ ہو گیا جیسے یہ اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں کہ نشت قبل اللہ تجھے اللہ کی قسم دیتے تو ان سج سج بتانا تم تو نہیں ہو تم تو نہیں ہو ان کا اللہ ہم نعم اللہ ہم نعم بیچ میں اللہ کا نام لے کر ہاں جی سب اللہ ہی کی طفیلے میں کیا ہوں برحال وہ میں ہی ہوں تو ان کا ہاتھ پکڑا اب وکر کے پاس لائے اب وکر یہ ہے وہ شخص جس پر اللہ نے سنت ابراہیم کو زندہ کر کے دکھا دی اللہ کا شکر ہے جس نے سمت میں ایسے لوگ پیدا کیے کہ جن پر اللہ نے نبیوں یہی ابو مسلم خولانی ہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لئے سمندر کو بھارا یہ تین ہزار کے لشکر کے ساتھ ایک پہاڑی دریا کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں اور پانی توفانی ہے گزرنے کی شکل کوئی نہیں تو انہوں نے دو نفل پڑے پھر اللہ کے جربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی میرے مالک میرے مالک تیرے غلام تیرے نبی کے غلام اور تیرا ہی کام کوئی تجارت کو تو نہیں آئے تو نے موسیٰ کی قوم کو پار لگایا ہمیں پار لگا دے یہ کہا دعا مانگی پھر کہنے کہ ہاں بھائی میں اندر جا رہا ہوں میرے تیشے آجاؤ اگر کوئی نقصان ہو میں زانن ہوں آجاؤ کوئی نقصان ہو میں زانن ہوں گھوڑے کو ڈالا اللہ تعالیٰ نے پانی کو ایسے مسخر کر دیا کہ پانی خود بخود راستہ دیتا چلا گیا اور گھوڑے آرام سے وہ توفانی دریاء پار کر گئے ایک آدمی نے اپنا پیالہ پھینک دیا خود ہی جب باہر نکلے کہنے کہ ہاں بھائی یہ کوئی نقصان ہوا ہے انہوں نے کہا جو میرا پیالہ میرا پیالہ بہ گیا توفانی پانی میں پیالہ کہیں رکے گا پتھر نہیں رکھتا کہا آؤ میرے ساتھ واپس لائے جہاں سے گھوڑوں نے دریاء پار کیا تھا پیالہ وہاں پھڑا ہوا تھا کہ یہی ہے کہا جی کوئی اٹھا دے یہ اللہ کہاں پھر یہ تابعین اس سے اور نیچے آجاؤ تبہ تابعین مالک بن دینار شروع زندگی بھی کوئی اچھی نہیں شروع میں شراب پینے والے فوجی آدمی شراب پینے والے شراب پیتے پیتے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف زندگی کا رخ مڑا پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا کیا بنایا کشتی میں سفر کر رہے تھے ایک جہوری کا لال گم ہو گیا اس نے شور مچایا ہائے ہائے میں لٹ گیا میں لٹ گیا میرا سب کھوڑ گیا میری زندگی بھر کی کمائی گئی یہ سب سے خستہ حال بیٹھے ہوئے تھے باقی سارے خوش پرشاک وہ کہنے کے مجھے تو یہ چور نظر آتا ہے میرا تو اس میں ایک اور شخص بیٹھے تھے وہ کہنے کے تم دھیرو مجھے اس سے پوچھنے لو جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے نظر نہیں آتا کہ یہ نوجوان ایسا ہے ان کے پاس آئے کہنے کے بیٹا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اور تو نے اس کا اللہ اللہ چورایا ہے تو یہ نہیں کہا کہ نہیں میں نے نہیں چورایا یا مجھے قسم لے لو تلاشی لے لو کچھ بھی نہیں کہا صرف ایسے آسمان کو دیکھا اوے ہائے کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا تھی کبھی ہم بھی تم میں بھی راہا تھی کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو کبھی اللہ سے بڑی یاریاں تھیں دل ہی ویران کر دیا کچھ بھی نہیں کہا ایک نظر یوں دیکھا اب یہ ان کی نظر وابس نہیں آئی کہ کشتی کو چاروں طرف سے مشلیوں نے پھیرے میں لے لیا اور ہر کشتی کے موں میں ایک لال تھا تو ایسا اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کے موں سے نکالا کہنے کے یہ جس صاحب کو گم ہوں ہے اس کو دے دیں میں چور نہیں ہوں یہ کہا کشتی سے اترے اور پانی پر چلتے ہو یہ پار چلے تھے جو اللہ تعالی نے نبیوں کو شان دی تھی اللہ نے عیسی علیہ السلام کے ہاتھ اللہ نے مرد زندہ کیے پر وہ زندہ ہوتے در مر جاتے تھے باقی نہیں رہتے تھے زندہ کیا مر گیا پرندہ بنایا مٹی کا فون کو ڈالی وہ اڑا اور دور جا کے گر کے ختم ہوگا پھر مٹی ہو جاتا تھا وقتی طور پر یہ یمن کے ہیں حضرت عمر کا زمانہ ہے اور یہ نکلے ہیں جہاد کے لیے ان کا گدھا راستے میں مر گیا تو یہ اترے دو نفل پڑے اے میرے مالک تو ہر چیز سے بے نیاز ہے اور میں قدم قدم پر ضرورت مند ہوں میرا لمبا سفر ہے میں یہ سامان اٹھا کے نہیں چل سکتا میرے گدھے کو زندہ کر دے یہ کہہ اگر چابک اٹھے چابک اٹھایا اور اس کی کمت پر زور سے مارتا خمد اذن اللہ اٹھ یا اللہ کے اجازت پہ ساتھ گدھا کان ہلاتا وہ اٹھل کے کھڑا ہوتا اور نباتہ بن یزید پہلے فوتو ایک گدھا بعد میں مرا امام شاہ بی ایک بڑے محجز گزرین شاہ بی وہ کہتا ہے میں نے اس گدھے کو کوفے کی مندی میں فروخت ہوتے دیکھا اللہ تعالی نے جو نبیوں کے ساتھ موجزات ظاہر فرمائے اس امت کے ہاتھوں اللہ تعالی نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو غلاموں کے ہاتھوں اللہ تعالی نے وہ موجزات وہ موجزات ظاہر فرمائے کہ کام نبیوں والا یہ امت لے کر آئی تھی اللہ کے پیغام کو لے کر دنیا میں پھر جانا اللہ کے دین کی صدا لگانا آواز لگانا اس لئے اللہ نے اس امت کو وہ کچھ دیا جو کسی کو بھی نہیں دیا وہ ملا جو کسی کو نہیں ملا ہواوں نے پیغام پہنچائے ہزاروں میں دور حضرت عمر کا واقعہ تو مشہور ہے نا یا ساریتو الجبل الجبل ایک اور واقعہ دو ابو قرصافہ ابو قرصافہ ان کا نام عرباز بن ساریہ ان کی کنیت ہے ابو قرصافہ یہ اسکلان میں رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اسکلان کا شہر کبھی فلسطین میں تھا اسے صلی اللہ علیہ وسلم یوبی نے بلکل نٹا کے برابر کر دیا تھا ابن حجر اسکلانی اسی شہر کے ہیں بڑے مشہور آدمی ان کے بیٹے روم کی قید میں آگئے تو جب نماز کا وقت ہوتا وہ شہر کی دیوار پر کھڑے ہو کر اور یوں روم کی طرف مو کر کے کہتے ہیں بیٹا حجر کی نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے نماز پڑھ لو تو ان کا بیٹا قید میں اپنے باپ کی آواز سنتا تھا جب زہر کا وقت ہوتا ہے جب بیٹا زہر کا وقت ہو گیا ہے نماز پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ ان کی آواز کو قید خانے میں پہنچاتا تھا تو اللہ نے سمت کو بڑی عزتوں سے نوازا ہم نے خود ہی اللہ سے تعلق توڑ کر اپنے آپ کو حلاق و برباد کیا تو میرے بھائیو جو رمضان کا مبارک مہینہ ہے آخری عشرہ شل رہا ہے اس میں نیت کرو ساری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچانے کی سنانے کی اللہ تعالیٰ نے اس امت پر جو فضل و احسان کیا صرف اس مبارک کام کی وجہ سے کیا ہے کہ یہ دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام سنانے کے لیے بے قرار ہو کر پھرتے ہیں در بگر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں تو یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے جس میں شب قدر بھی چل لئی ہے تو شریف توبہ بھی کرو تو کچھ چار آدمی ایسے ہیں جن کی اللہ تعالی رمضان میں بھی بخشش نہیں کرتا اللہ کرے اس مجمع میں کوئی بھی نہ ہو کوئی ہو تو وہ بھی توبہ کر لے ایک شراب کا پینے والا کو رمضان میں بھی نہیں بخشا جاتا اس کی بخشش مولد کر رہتی ہے ہاں یہ توبہ کر لے گا ہم ماف کر دیں گے شراب پینے والا تو کوئی کوئی ہے یہ جو میں دوسری بات بتا رہا ہوں یہ سو میں سو کے سو ہیں یہ سو میں سو کے سو ہیں وہ ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا اس کی نہ شب قدر میں بخشش ہے نہ آخری عشر میں بخشش ہے نہ عید کی رات میں بخشش ہے نہ عید کی نماز میں بخشش ہے جو ماں کو رولاتا ہو باپ کو جلیل کرتا ہو اس کو رمضان کی رحمت بھی نہیں مل سکتی اور رمضان کی میرے بھائیوں بخشش میں سے بھی اس سے حصہ نہیں مل سکتا جس نے اپنے ماں باپ کو زلیل کیا اسے اللہ دنیا اور آخرت میں زلیل کر دیکھا ہے یہ جرم اور یہ مسئیبت یہ وبال ایسا ہے جو بالکل عام ہو چکا ہے اور یہ ایسا عذاب ہے کہ جو قیامت کو قریب لے کر آ جائے گا اللہ تعالیٰ کے نبی نے اسے جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی تو آپ نے فرمایا اللہ کو پتا کب آئے گی تیار رسول اللہ کوئی نشانی بتائیں تو آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ لوگ اپنی ماں سے نوکروں جیسا سلوک کرتے ہیں تو سمجھنا پھر قیامت آ رہی ہے جب تم دیکھو رائم اینڈ منڈی کے نوجوان اپنی ماں کو زلیل کرتے ہیں باپ کو دھکے دیتے ہیں تو پھر تم سمجھنا کہ اب قیامت آ رہی ہے باپ سے کہتے ہیں تو میرے واسطے آج کئی تیتہ کیے یہ بیٹا باپ میں نے کئی دفعہ سنا بیٹا باپ سے کہہ رہا تھا تو میرے واسطے آج کئی تیتہ کی یہ بیٹا کر بدبخت تجھے کرنا تھا کہ اسے کرنا تھا اس نے تجھے جنا کہ تُو نے اسے جنا تو ماں کے پیڑ سے نکلا یا ماں تیرے پیڑ سے نکلا تو جو ماں باپ کا نافرمان ہے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اللہ ہر جرم کی سزا موت کے بعد مؤخر کر دیتا ہے لیکن ماں باپ کے نافرمان کو یہاں بھی پکڑتا ہے آگے بھی پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو ستایا اس پہ اللہ کی لانت اس پہ فرشتوں کی لانت اس پہ زمین آسمان کی لانت نہ اس کی نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے نہ حج قبول ہے اس تو کچھ قبول نہیں آپ نے نومان بن حارسہ آپ جنت میں تشریف لے گئے تو آپ نے تلاوت کی آواز سنے قرآن پڑھا جا رہا آپ نے کہا یہ کون پڑھ رہا ہے کہ یہ نومان بن حارسہ پڑھ رہے ہیں نومان کو مدینہ چھوڑ گیا ہوں وہ یہاں جنت میں تلاوت کیسے کر رہا ہے کہ مدینہ کی تلاوت جنت میں پہنچائی جا رہی ہے یہ کس لیے ہے یہ کس لیے ہے تو بتایا گیا کہ نومان اپنی ماں کے فرما بردار ہیں اس کے سلے میں ان کی آواز کو جنت میں پہنچایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے نبی نے جہاد اس سے واپس کر دیا چلے جاؤ جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو ففیح ماں فجاہد ففیح ماں فجاہد یا رسول اللہ ماں باپ کو روتا چھوڑ گئے ہوں اللہ کرام جہاد کرنے جاؤ واپس چلے جاؤ انہیں ہسا کے آو جیسے انہیں روتا چھوڑا ہے جاؤ وہی تیرا جہاد ہے ایک صحابیہ ہے یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ ہو گیا آپ نے کہا ماں زندہ ہے کہ جی مار گئی کہ خالہ زندہ ہے کہ جی کہ جا اس کی خدمت کر اللہ معاف کر دے گا ایک صحابیہ ہے حضرت القمہ ان کا انتقال ہونے لگا کلمہ رک گیا زبان پر بیوی نے پیغام بھیجے یا رسول اللہ القمہ کا انتقال ہو رہا ہے کلمہ نہیں پڑا جا رہا آپ نے پوچھا ماں باپ زندہ ہے کہ جی ماں زندہ ہے آپ نے پوچھا انگازیہ کے ناراض ہے کہ جی ناراض ہے تو آپ نے اتقال بھیجے القمہ کی ماں کے پاس میں آؤں کہ تُو آئے گا کہ جی میں آیا جا وہ آگئے ہیں آپ نے فرمایا تجھے القمہ سے کیا شکایت ہے کہ جی اس کے دین کی کوئی شکایت نہیں بڑا تحجد گزار بڑا پرہیزدار بڑا روزدار بڑا شب بیدار تو میرا گستاخرہ مجھ سے بدتمیزی کرتا تھا بہت لوگ ہیں جو دوستوں کے ساتھ بڑے خوش مزاج ماں باپ کے ساتھ انتہائی بدتمیز بیوی کے ساتھ انتہائی بدتمیز اپنی بیٹھک میں مہمان خانے میں بڑے مہمان نواز اندر جا کر بیوی کے ساتھ انتہائی بدتمیز اللہ علیہ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک ہے اور اللہ علیہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے جو ترازوں میں اللہ تمہاری نیکی کو تولے گا وہ تمہارا بیوی بچوں سے اچھا سلوک تولے گا آپ نے فرمایا پھر اس کو معاف کر دو کہا جی میرا دل دکھا ہوئے میں معاف نہیں کر سکتا آپ نے کہا شاہ بیلال لکڑیاں کٹھے کرو اور علکمہ کو آگ لگا دو تو ان کی ماں کہنے گی یا رسول اللہ کہ میرے بیٹے کو آگ لگائیں کہاں تو معاف نہیں کرے گی تو جہنم کی آگ جلائے گی اسے اچھا میں جلال ہوں تھوڑا عذاب ہے کہ نہیں نہیں یا رسول اللہ یہ بھی تو مجھے برداشت ہے یہ بھی تو مجھے برداشت ہے اولادیں دھکا دیتی ہیں ماں باپ کہاں دھکا دے سکتے ہیں دس بچوں کو ایک ماں پال لیتی ہے اور دس بچے ایک ماں کی خدمت نہیں کر سکتے ایسا اندھیر آ گیا ہے تو ان کی کیسے قبول ہوں گی دعائیں اور کیسے قبول ہوگی ان کی تبلیغ کیسے قبول ہوگی ان کی نمازے اور ان کے روزے انہوں نے کہا اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں میں معاف کرتی ہوں ادھا انہوں نے کہا میں معاف کرتی ہوں اگر الکمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو پھر آپ نے خود انہوں کا جنازہ پڑھائے پھر جنازے سے واپسی پر آپ نے یہ فرمائے جس نے ماں باپ کو ستایا اس پہ اللہ کی لعنت اس پہ فرشتوں کی لعنت اس پہ زمین آسمان کی لعنت نہ اس کی نماز قبول نہ رزق قبول نہ حج قبول ایک بدو نے اپنی ماں کو تواف کر آیا کنگے پہ بٹھا کر تھک گیا تو عبداللہ بن عمر سے کہنے گا کیوں جی میں نے ماں کا حق ادا کر دیا تو انہوں نے فرمایا تیری ماں نے تجھے پاوتے ہوئے تھک تھک کے جو کروڑوں سانس لیے تھے اس میں سے بھی ایک سانس کبھی حق ادا نہیں اس لیے اللہ بڑے ناراض ہیں جو ماں باپ کو زلیل کرتے ہیں جو ماں باپ کو دخ دیتے ہیں اللہ ان سے ناراض ہیں کہ رمضان میں بھی ان کے لئے دروازہ بند ہے نہیں نہیں جاؤ جاؤ پہلے انہیں راضی کرو جن کی جھاتیوں کا دودھ پی کرائے ہو ظالم آجوزی کو دھکے دیتے ہو جس کے ناخنوں سے تیرے پخانے کی بدبو مرتے دم تک نہیں نکلتی انہیں کو کہتے ہیں بکواس نہ کر نکل جا میرے گھر سے جس باپ نے اپنی کمر دوری کر دی کما 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 درمی سردی کی ہواوں نے اس کا سینہ چیر دیا جوانی کا رس نچوڑ کے تیری ہڈیوں میں ڈالا اپنے شباب کو تیرے بشپن میں اس نے گھول گھول کے تجھے پھلایا باپ کی جوانی کھا کر تو جوان جھوا آج اسی بوڑے باپ کو علاق کہتی گھڑا سر کھا گیا ہے وہ قوم کیسے پنف سکتی ہے جو مام باپ کو زلیل کر دے اس لیے میں کہتا حکومت کو گالیاں دینا جو بڑی فضل بھاک الٹا گناہ بڑھنے والی بر حکومت کا کیا خصور حکومت پہلے کونسی جنیت بغدادی بیٹھ ہوئے تھے پہلے بھی بورے تھے آج بھی بورے ہیں پر حکومت کی برائی سے ملک برباد نہیں ہوا میری آپ کی برائی سے یہ ملک برباد ہوا ہے مام باپ کی نافرمانی سے یہ ملک دوبہ ہے سود کے کاروبار سے یہ ملک دوبہ ہے موسیقی کی سرطان میں یہ ملک دوبہ ہے عورتوں کے بیٹ پرد پھرنے سے یہ ملک دوبہ ہے جوئے شراب کاش کے اڈوں سے یہ ملک دوبہ ہے زنا کے اڈوں سے یہ ملک دوبہ ہے جو اڑتا ہے حکومت کو گالیاں دینا شروع کر جو اڑتا ہے حکومت کو وہ ان کے لئے ہدایت کی دعا کرو تمہارے ہی بھائی ہیں ان کا جہنم میں جانا اس میں ہمارے لئے کونسی خوشی کی بات اللہ کیا نبی تو اپنی امت کے چور کے لئے بیٹھ کے رو رہے تھے چور کا ہاتھ کتا آپ کے ہنسو جھوڑیاں لگتی جو پکڑ کے لائے تھا آپ نے اسے کہا آپ کیرا کلیجہ تھنڈا ہو گیا آپ کیرا کلیجہ تھنڈا ہو گیا کتنے دکھ سے آپ نے کہا تو وہ کہنے لگے لئے تو آپ نہ کٹ دے کم میں کوئی شریعت بدل سکتا ہوں تمہیں کیوں نہ سمجھائی تم میرے پاس لائے کیوں تھے وہ تم وہیں توبہ کروائے لیتے میرے پاس کیوں لائے تھے ابو مائے رسولمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسولم میں نے زنا کیا مجھے پاک کریں ہمیں کہا تو نے کوئی نہیں کیا اٹھ جا یا رسولم میں نے زنا کیا مجھے پاک کریں نہیں کیوں نے کوئی نہیں کیا اٹھ جا اٹھ جا میں نے زنا کیا مجھے پاک کریں اوہ تُو نے کوئی نہیں کیا اوہ تُو نے کوئی نہیں کیا اکراری پر چادر ڈالنے ہیں سبتاری کی پھر آپ نے کہا تُو بیوانہ تو نہیں ہے کہنے جی سلامت ہوش سلامت تُو نشنے تو نہیں کہنے جی اتنی کوشش کی اس کو بچانے کی کہ یہ کہہ دے نہیں مجھے نشا ہے لے جاؤ لے جاؤ کہہ دے میں پاگل ہوں لے جاؤ یہ وہ شہید